موسیقی نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سونو راجبوت اوفیسیل میں تو دوستو آج کا سوال ہے کہ ایلورا کا جو کلاسنات مندر ہے یہ کس نے بنوایا تھا مندر یا بھون کو بناتے سمیں پتھر کے ٹکڑوں کو ایک کے اوپر ایک جماتے ہوئے بنایا جاتا ہے کلاس مندر بنانے میں ایک دم انوکہ ہی طریقہ اپنایا گیا تھا یہ مندر ایک پہاڑ کے سیرس کو اوپر سے نیچے کی اور کاٹتے ہوئے بنایا گیا ہے اور پتھر کاٹ کاٹ کر کھوکھلا کر کے مندر خمبے دوار نکاسی عادی بنائی گئی ہے دوستو آج کے بے گیانک اور سود کرتا نما لگاتے ہیں کہ مندر بنانے کے دوران قریب چار لاکھ ٹن پتھر کاٹ کر ہٹایا گیا ہوگا اور اس حساب سے اگر سات ہزار مزدور ڈیڑھ سو ورس تک لگاتار کام کرتے ہیں تب ہی یہ مندر پورا بنا ہوگا لیکن بتایا جاتا ہے کہ کلاس مندر اس سے کافی کم سمیہ مہج سترہ ورس میں بن کر تیار ہو گیا تھا مانا جاتا ہے کہ کلاس مندر آشٹرکول راجہ کرسن پرثم نے ساسو چپن ایڈی سے ساسو تیتر ایڈی کے دوران بنوایا تھا اس کے طریقے اس مندر کو بنانے کا عدیشیا بنانے کا ٹیکنالوجی بنانے والے کا نام جیسے کوئی بھی جانکاری اپلاف نہیں ہے مندر کی دیواروں پر اتکرن لیکھ بہت پورانا ہو چکا ہے لیکھی گئی بہا ساو کوئی پڑھ نہیں سکتا ڈرابیٹ سیلی کے مندر کا روپ دیا گیا ہے اپنی سمگرطہ میں 276 فٹ لمبا 154 فٹ چوڑا یا مندر کی والے چٹان کو کٹ کر بنایا گیا ہے 90 فٹ چا مندر گڑا گیا ہے مندر بیتر باہر چاروں اور مورتی الانکرنوں سے بھرا ہوا ہے اس مندر کے آنگن کے تین اور کوٹرییاں پانت تھی جو ایک سیتو دوارا مندر کے اوپری کھنچے سے یکتی اب یہ سیتو گر گیا ہے بہوان شیف کوش مرپیت اس ویشال مندر کا نیرمان آٹھ بیس تابدی میں راشتر کوٹ راجہ کرشن ون دوارا کروایا گیا تھا لیکن کلاس مندر کے اس پرتی کے جیسے دیوتاوں کی مورتیہ کھنبے اور جانوروں کی اکرتیاں کسی اگیات اتیت کی اور اشارہ کرتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس کا نیرمان پانچ میور دس میں ستابدی کے اسپاس کیا گیا ہوگا کلاس مندر ان چونتیس مٹھو اور مندروں میں سے ایک ہے جو ایلورا گفاؤ کو عدبوت روپ پردان کرتے ہیں جنہیں سہی آدری پہاڑیوں کی ویشال چٹانوں کے دیواروں کے کنارے دو کلومیٹر کے اکشتر میں کھوڑ کر بنایا گیا ہے جہاں باستو کلا اور مورتی کلا درائیوڑ سہلی سے پروابیت مانتے ہیں کلاس مندر پریسر میں بنائے گئے ویشال کلا ہاتھی بھارتی باستو کلا کا عدبوت نمونہ مانے جاتے ہیں جو یہاں آنے والے سہلانیوں کو اپنی اور زیادہ اکرشت کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی دوستو تو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ہمیں وشیہ بتائیں تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاجر ہو سکے